اگست کا مہینہ ازادی کا مہینہ ہے اگست شروع ہوتے ہی ہر طرف ازادی پاکستان کے ایجشن شروع ہو جاتے ہیں نیشنل بینک آف پاکستان نے دبئی میں یوم پاکستان کے حوالے سے بلیہاسا ایکسچینج کے تعامل سے ایک مقامی ہوتل میں ایک خوبصورت تقریب کا احتدام کیا اس پروگرام میں ایسے پاکستانیوں کو مدعو کیا گیا جو کہ پاکستان اپنی رکومات بینک کے ذریعے بھیجواتے ہیں اس پروگرام کے مہمانے خصوصی کانسلیٹ اور پاکستان دبئی سے ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے کانسلر جناب علی زیب خان تھے اس پروگرام کو رونک بکشنے پاکستان سے خصوصی طور پر سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب ریاض حسین کے ساتھ جناب اسماعیل یوسف اور جناب یوسف صدیقی اور یو اے اے کے آفیشلز بھی مجود تھے تقریب کا آغاز تلافت کلام پاک سے کیا گیا اور دونوں ملکوں کے قومی طرح نے سنائے گئے اس کے بعد آزادی پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی اور پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں بینک کے ذریعے رکومات پہجنے کے فوائد کا ذکر کیا گیا اور ہنڈی سے رکومات ملک بجوانے کے نقصانات پر ایک ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی بعد میں بلہیسہ ایکسچینج میں کام کرنے والے بہترین ورکرز کو شیلڈ اور سٹیف ٹیک دیئے گئے تقریب میں یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے ایک کیک بھی کٹا گیا تقریب کے احتضام پر بہترین کھانے سے ان مہمانوں کی توازہ کی گئی بشرا پروین کیسے اپنے پیسے کو دکلیر کر سکیں گے بائیٹ مانیوں کو ان کی ہوگی اور ان کے اوپر مختلف سینٹرز ہے جو گورن پاکستان میں دیتی ہے اس کا بینفٹ اٹھائیں گے دوسرا یہ ہے کہ ہماری میکرو اکنومک انڈکیٹرز میں ریمیٹنس کا ایک بہت بڑا رول ہے اگر ریمیٹنس آئے گا ایک بیدنگ آپ کا فیکٹر ہے ایک لائک سائن ہے آپ کے لیے وہ اگر لیگل چینل سے بیڑھیں گے تو پاکستان کی جو ہماری لیگل چینل کو چینلائز گی ہوگی اور ریکارڈ گی ہوگی اور وہ جب ریکارڈ ہوگا تو وہ ہی آپ کا جیڈی کی حصہ دے گا تو اس لیے آج یہ انیشیٹر کو لیا گیا جس میں لیگل چینل کو پرموٹ کرنے کے حوالے سے کیا گیا میں سمجھوں کہ یہ بہت بڑا اپنے سٹپ تھا جو اس طرح باقی بینک کو دیلی رہا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں میں ویڈنس پلیس کے لیے ہماری لیگل چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے تو جتنے بھی اس طرح کے پاکستان گورنمنٹ میں مطلب بینکوں نے انیشیٹر کو دیلیا ان کو اس طرح کی پروگرام کو نیشنل بینک نے آج انیشیٹر کو پائن جر بنا اسی جن اور میں واقعی بینکوں سے بھی رکرس کروں گا تو وہ بھی مختلف ایک چینل کو پرموٹ کرنے کے لیے آگے ہیں نیشنل بینک تو نیشنل بینک نیشنل بینک 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 پاکستان چونزار سو برانچ ہے ہماری ہر لوکیشن پر ہماری برانچ ہے تو ہمارا فوکس بینک کا فوکس ہے کہ ہم ہوم ریمنٹین کو انگریز کریں ہوم حوالہ ہن بھی کو ڈسکریج کریں بینک کا فوکس ہے پاکستان کا فوکس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے پاکستان کے ایک آنگی کے لیے کہ پیسے جو ہمارے بھائی ہیں جو بھائی کام کرتے ہیں بڑے دفرکلڈ حالات میں کام کرتے ہیں جس طرح ہوں میں خود مجھٹ کینے کیمپس میں ملا ہوں ان سے ان کے مرنگ کنڈیشن کو دیکھا ہے تو وہ جو ہارٹ ارنڈ منی بھیجتے ہیں بیدل چینل سے آنے چاہیے کنٹری کو فائدہ ہے ان کو فائدہ ہے ہمارا فوکس یہ کہ ہم ان کو انفرنج کریں اور اسی حوالے سے ہم نے یہ ایونٹ آرنج کرایا تھا ریمنٹ ایونٹ آرنج کرایا تھا تیر کسپلی بیتکی رجی وانترین تو بس اپوچا ہے جی مطاند یہ ایونٹ آرنج کرایا تھا ایک چیر کسپلی بیدر دفترین تکتے ہیں آپ روٹ اور مجھٹس اور مطلب اور مجھٹس مجھٹس سبچہ ایک سیحدہ ہے پیش کرتا ہوں ہم سب لوگ ہیں ہم سب چکمہ ہوں اس بات کے لئے ہم اس پیش کرتا ہوں ہم یہاں بیٹھ کر اپنے ملک کے لئے کیا خطمت کر سکتے ہیں خب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنی جو دن رات کی جمعیت کی کمائی ہے اس کو ہم لیگل سرائے سے بہنگ چینل سے پیسے بھی نیشن میں کا پاکستان جو پاکستان کے بات نمبر پر آتا ہے رحمد اللہ آج اس کی بہتی بڑی دادات کے اندر اس کے پارٹنان سکولی گرد کے اندر موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی اوورسیس پاکستانی سے یہ میرا میسیس سنونا ہے اپنی لیگل چینل کے اوپر اپنے تمام محکمات نمبر کریں ریمیٹرز جو ہے وہ اس وقت فریش ملٹ لائن کے طرح ہیں کسی ملک کی اکانومی کے لیے اور پاکستان کو اس وقت بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے جس حد تک جہاں تک ہم گی رہا ہوں اپنی تمام محکمات جو ہے وہ بینک کے ذریعے سے رہوانا نیشن میں پاکستان اس بارے میں بڑا اہم روح ادا کر رہا ہے اور آج کسی محکمات سے آج ہم لوگ یہاں چمہ ہوئے ہیں جو پیس ہوگی کہ جتنے بھی پاکستانی سے پیغام سن رہے ہیں وہ اپنی تمام محکمات بینک کے ذریعے ہیں